اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بریڈنگ سیزن اس ٹائم عروج پہ ہے لوگ بریڈنگ کروا رہے ہیں خاص کر جو فارمز ہیں ان پہ بریڈنگ سیزن بہترین طریقے سے چل رہا ہے کچھ لوگوں نے اپنے بریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فارمر جن لوگوں کے پاس دو چار پانچ جانور ہیں یا دس جانور ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں خصوصاً اور یہاں سے ملتان سے لے کر کراچی تک بریڈنگ ہو رہی ہے خاص طور پر ہب جو بن چکا ہے وہ ہمارا رہیم یار خان ملتان یہ ایریا جو ہے یہ جسے ہم خوبصورت جانور کہتے ہیں اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ انسیمنیشن کروا رہے ہیں لوگ دو سے چار جانور لے کر ان کے اوپر گلابی گلابی بریڈ ہے یہ کراس بریڈ میں بھی سیمن آتے ہیں چولستانی کے بھی آتے ہیں یعنی کہ وائٹ کلر کا پورا بچہ ہوتا ہے ناک اس کا گلابی رنگ کا ہوتا ہے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح کے سیمنز رکھوا کر آگے گلابی بچے لینے کے خواہش مند ہیں لوگ بہت زیادہ اور جو سیمن کمپنیز ہیں لوکل لیول پر رہیم یار خان میں میرے خیال میں کوئی بیس سے پچیس بلز ہیں جن کی لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس کا سیمن ایک ہزار سے لے کر سات ہزار تک سیل کیا جا رہا ہے اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے میں نے یہ ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن مجھے یہ ویڈیو بنانی اس لئے پڑی کہ میرا ایک بہت ہی معزز فارمر میرے ساتھ ناراض ہو گیا کہ ہماری اس سال کے ریزلٹس اچھے نہیں آئے جبکہ ہم جو کام کر رہے ہیں بیسیکلی میں فریزین پہ کام کرتا ہوں اگزوٹک بریڈ پہ تو پچھلے دو سال سے ہلکہ پھل کا کام یہ گلابی براہمن شرامن کا شروع کیا جہاں پہ ہم نے براہمن کے سیمن رکھے امپورٹڈ ہمیں ریزلٹس اچھے ملے اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئی ہمیں ہمارا فارمر جو ہمارے ساتھ بہت مطمئن رہا خوش رہا لیکن جہاں ہم نے یہ گلابی پٹیلے اور براہمن کراس گلابی سیمن رکھے کچھ ریزلٹس اچھے آئے کچھ ریزلٹس بہت برے آئے یہاں مسئلہ کیا بن رہا ہے ایک ایک بل کی ہزار ہزار دو دو ہزار ڈوزز تین تین مہینے میں سیل ہو رہی ہیں تو جو پرڈکشن والے ہیں جو سیمن بنا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ غریب لوگ بھی ہیں جو اسی آسرے پہ اسی سوچ کو اسی خواہش کو لیے ہوئے سیمن رکھواتے ہیں کہ ہمارا اچھا بچہ پیدا ہو تو ہم اسے اچھا سیل کر سکیں ہمارے یہاں ہمارے ڈسٹرک میں ایک جو ایک مہینے تک کا بچہ ہے وہ ایک لاکھ سے لے کر نو لاکھ دس لاکھ تک سیل ہوئے لیکن ہر جو غلابی بچہ ہے وہ مہنگا نہیں بکتا اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں بل ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اس بل کا سیمن ہے لیکن اس میں وہ سیمن پیک کر کے نہیں بھیجا جاتا نو ڈاؤٹ کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک غلابی گائے کو غلابی بل سے کراس کروائیں تو ہو سکتا ہے غلابی کلر کا بچہ پیدا نہ ہو لیکن جو سیمن رکھتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ کریکٹرز ہمیں آنے والے بچے میں نظر آنے چاہیے تو ایک تو کلیر سی بات ہے کہ میں ذاتی طور پر کام کرتے ہوئے تو کسی چیز کی گرنٹی نہیں دیتا یہ غلابی پٹیلے شٹیلے کی کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا تو جتنے بھی ٹیکنیشنز جتنے میرے دوست یہ اے آئی کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنلی آپ یہ گرنٹیاں دینا چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں سیمن جو ملتا ہے وہ پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے تو ایک چیز کلیر کر لیں ہر بندہ کہ جو سیمن ہم رکھتے ہیں جو لوکل سیمن بن رہا ہے اس میں سب سے بڑا چانس تو ہے کہ ہمیں دو نمبر سیمن مل جائے گا ایک نمبر سیمن ہی نہیں ملے گا بہت کم ہے جو سیمن ایک نمبر ملتا ہے اور پھر بے شک سیمن بھی ایک نمبر مل جائے تو آپ اپنی گائے میں اگر رکھواتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کی گائے ویسا ہی بچا دے گی دو تین چیزیں ہیں جو ایکزورٹک بریڈ کے سیمنز ہیں ان کے لیے تو ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی سہولت دیں گے آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروالیں اگر وہ میچ نہیں کرتا تو پھر ہم حاضر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم حاضر نہیں بیٹھے وہ کمپنی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے تو کمپنی نے ایسے بھاگنا نہیں ہوتا یہ جو لوکل سیمن ہیں ان کی ویسے ہم بہت پریشان ہیں ان کے سیمن پرڈکشن یونٹس والوں سے ہم ریکویسٹ کریں ان کی جو سیمن ہے ان کی جو پیکنگ ہے تھوڑے سیمن بے چلیں مہنگے کر کے بے چلیں بے شک لیکن وہی سیمن ہمیں دیں جو آپ نے اوپر پرنٹ کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گلابی سیمن ہم نے رکھا اس کا بچایا لال رنگ کا بہت سارے ایسے ریزلٹس ہیں اور پھر پہلی بار یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ میرا فارمر میرے ساتھ بہت ناراض ہوا تو جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے ہر چیز اپنی لگائی ہوتی ہے تو اسے جب نو مہینے بعد ریزلٹ اچھا نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور وہ جس مقصد کے لئے اس نے کام کیا اس کا پورا نہیں ہوتا تو یہ ایک ریکویسٹ میں فارمر سے بھی کہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ جو گلابی پہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو اپنے دل کو اپنے دماغ کو اس لیول پر لے جا کے نہ سوچیں کہ یہ ہمیں سو فیصد گلابی بچا پیدا ہوگا یا ہمیں ایسا ہی بچا آئے گا کوشش کریں کہ آپ اگر اچھا ریزلٹ آتا اس کو قبول کریں نہیں اچھا آتا تب بھی قبول کریں کیونکہ ہماری یہ چولستانی جو بلڈ لائن ہے یہ پیچھے سے چینج ہے ٹھیک ہے چینہ مینہ بھی آتا ہے چھوٹی ڈبیوں والا سرخ رنگ بھی آتا ہے تو اگر کہیں بھی پیچھے اپنے جاتا ہے بہت سارے ہمایاں ہیں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار تیرہ میں ایک الفہ بل آیا تھا الہوان والوں کے پاس میں نے اس کا سیمن جہاں بھی لگایا میرے پاس وہ کالے رنگ کے اس کے گریے سے کالے سے گندے سے بچے پیدا ہوئے رنگ میں جبکہ وہ خود بول تھا سفید رنگ کا اور اس کے اوپر صرف ایک بلیک سپورٹ تھا جب میری ڈاکٹر فاروق صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ملک بھول گیا ہے کون سا ملک ہے وہاں سے یہ آیا تھا اس کی ماں کا رنگ یہ تھا تو شاید یہ پیچھے اپنی ماں کے اوپر اس کا رنگ جاتا ہے تو ایسے سٹوریز بھی ہوتی ہیں تو اس لیے اپنی امیدیں لگانے سے پہلے تھوڑ اسی ایک تو امیدیں کم لگائیں ایک کوشش کریں کہ خود کہیں سے سیمن پرچیز کر لیں کیونکہ ہم بھی سیمن لوگوں سے پرچیز کرتے ہیں ہزار سے لے کر سات ہزار پہ تک سیمن آتا ہے ہم تو لگانے کے پیسے لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ سیمن اچھا سلیکٹ کریں اچھا لگوائیں اور سب سے زیادہ میری جو ریکویسٹ ہے کوشش کریں کہ ملکنگ سائیڈ پہ آئیں ملکنگ یا بیف پہ یہ گلابی شلابی کے چکر سے نکل آئیں یہ کوئی اب پہلے جب ٹرینڈ شروع ہوا تھا تب تو ہر بچہ بک رہا تھا اب کوئی ہزاروں میں سے ایک بچہ بلکہ سو میں سے ایک بچہ ہے جو مہنگے داموں بکتا ہے باقی ویسے ہی پچاس ساٹھ ہزار میں رولتے بکتے ہیں حمید ہے کہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی ہے السلام